بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت کا بہت ہی پاورفل وظیفہ یہ جفر کے رازوں میں سے ایک راز ہے محبت کے لیے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں نراز لوگوں کی سلو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ کسی کو رازی کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس کی جو اثرار ہیں وہ جانئے معرفت کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس عمل کو کریں صرف تین دن یا اکیس دن آپ اسے پڑھ سکتے ہیں تنہائی میں رات کے وقت آپ اس وظیفے کو کریں بالکل موبائل پاس نہ ہو تاکہ آپ کا دھیان توجہ اس طرف نہ جائے کوئی بچہ آپ کے پاس نہ ہو اگر بتیاں دو سگلا کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے بہتر ہے کہ دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے اس وظیفے کو کریں اور جائز مقصد کے لیے محبت اگر جائز ہے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اسے آپ مکمل دیکھئے گا کہ محبت کے جو حروف ہے میم بے ہاں بے اور تے چار حروف ہیں اور اس کا جو بیانات ہے میم کا وہ پچاس ہے پچاس کا استنتاق عدد ساٹھ ہے اور علیف کا جو ہے وہ ایک سو دس ہے اور اسی طرح پھر علیف کا ایک سو دس ہے پھر تا کا ایک سو دس ہے اس کی میں وضاحت کرنے لگوں کو لگا تو بہت زیادہ وقت درکار ہے بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی تاہم کسی جفری کلاس میں میں اس کی وضاحت کر پاؤں گا ابھی آپ یہ دیکھئے گا کہ محبت کا جو بیاناتیں در بیانات ہے وہ تین سو نوے ہے آپ نے محبوب کا تصور رکھے یا تصویر سامنے رکھے یا میٹھی چیز پاس رکھے یا ودود ہو پڑھنا ہے تین سو نوے مرتبہ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشریف ضرور پڑھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ یقین سے کیا ہوا بل آپ کو اس کا نتیجہ ضرور ملے گا خوبصورت الزلٹ ملے گا انشاءاللہ